گرمیوں میں آئیلی سکین کے لیے چار خاص نسخیں آٹ میل جہی میں جلد کے تیل کو جذب کرنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے اس لیے اس کے استعمال سے چہرہ تیل سے نہیں چمکتا اسے آپ دہی یا شید کے ساتھ ملا کر بطور سکرب استعمال کر سکتے ہیں آدھے کپ جہی میں گرم پانی ملائیے اور ایک شید ملا کر اچھی طرح مکس کر لیں حتیٰ کہ پیسٹ بن جائے اس پیسٹ کو چہرے پر دس سے پندرہ میٹر لگا رہنے دیں اور بعد ازاں ہلکے نیم گرم پانی سے چہرے کو دھو کر ارک گلاب لگا لیں اگرچہ ایلو ویرا جرسیم کچھ سلیے سے بارپور ہے اس کے ساتھ ہی یہ آئیلی جلد کے لیے بھی کسی دعا سے کام نہیں یہ جلد کی رنگت کو یکسہ رکھتی ہے اور مساموں کی صفائی بھی کرتی ہے ایلو ویرا کے گودے کو تیس منٹ تک چہرے پر لگا رہنے دیں اگر آپ کی جلد پر دانے ہیں تو آپ اس گودے میں ٹی ٹری آئل کے چند کترے بھی شامل کر سکتے ہیں اس ماس کو روزانہ لگانے میں کوئی حرج نہیں نمبر تین انڈے کی سفیدی اور لیمو انڈے کی سفیدی اور لیمو دونوں ہی آپ کی جلد کے لیے جادوی اثر رکھتے ہیں یہ دونوں اجزاء چہرے کے مساموں کو بند کرتے ہیں اور خاص طور پر لیمو تو اضافی چکنائی کو جذب کرنے کی برپو سلائی ترکتا ہے ایک چمہ تازہ لیمو کا راس لیں اور اسے انڈے کی سفیدی میں مکس کر کے برش کے مدد سے چہرے پر لگائیں جب ماسک مکمل خوشک ہو جائے تو آپ کو اپنی جلد پر کھچاؤ محسوس ہوگا مکمل خوش ہو جانے کے بعد ہلکے نیم گرب پانی سے چہرے کو دھولیں چہرے کو خوش کر لیں بہترین نتائج کے لیے ہفتے میں کم از کم دو بار یہ ماسک ضرور استعمال کریں اور ہاں لیمو کو چہرے پر لگانے کے بعد دوب میں ہرگز ہرگز مت جائیں بہتر یہی ہے کہ یہ ماسک رات میں لگایا جائے نمبر چار ٹرماتروں میں سیلکس ایسٹ پایا جاتا ہے جو جلد کے لیے اضافی تیل کو جذب کرتا ہے اور مساموں کی گہرائی تک صفائی کرنے کی صلیت رکھتا ہے ٹرماتر سے جلد کو ایکسٹری لائٹ کرنے کے لیے ٹرماتر کو کٹ کر دو ایسے کر لیں اور دونوں پر چینی کا ایک چمس ڈال لیں اب ٹرماتروں کے ٹکڑوں کو چہرے پر گول گول گھما کر مساج کریں اب ٹرماتر کے ٹکڑوں کو چہرے پر گول گول گھما کر مساج کریں اور پانچ منٹ کے لیے اسے چھوڑ دیں بعد ذہاں ہلکے نیم گرم پانی سے چہرے کو دھولیں اور ارکے گلاب کی سپریہ کرنا ہرگز مت بولیے گا